آپ نے سجدے سے سر اٹھایا سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم علیکہ بھی قریش اے اللہ تُو قریش سے بدلہ لے لے اے اللہ تُو قریش کو پکڑ لے اے اللہ تُو قریش سے انتقام لے لے اللہم علیکہ بھی عبی جال ابن حشام اے اللہ تُو ابو جہل سے انتقام لے لے تُو عطبہ سے انتقام لے لے تُو شہبہ سے انتقام لے لے تو اقبائب نے ابھی معید سے انتقام لے لے سب کا نام لے لے کر کہ اللہ کے نبی نے بددعا کی تین سال تک سوشل بائیکارٹ کیا مکہ میں اناج آتا ہے سارا مکہ اناج خریدتا ہے کھاتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے پورے خاندان کو وہ اناج کوئی بیشنے والا نہیں ہے پورا خاندان بنی حاشم تین سال تک محصور رہا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی لکنے کی آوازیں آتی تھی ان ظالموں کے کلیجے نہیں پگلتے تھے عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی ان ظالموں کے سینے نہیں پگلتے تھے درختوں کے پتے چبائیں چمڑے چبائیں تین سال تک سوشل بائیکارٹ سہا ہے میرے نبی نے اور میرے نبی کے پورے خاندان نے جب آپ نے صفحہ کی پہاڑی پہ چڑھ کر اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا تھا اور کہتا ہے میرے خاندان کے لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤں گے ورنہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا انقضو انفسکم من النار اے میرے خاندان کے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو تم توحید پڑھا جاؤ تم اسلام کی چھایا میں آ جاؤ میں اسی اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں نبی نے اعلان کیا ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جانتے ہو ابو لہب اللہ کے رسول کا سمدھی بھی تھا یہ بات پتا ہے کہ نہیں آپ کو سمدھی تھا بھائی اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں رقیہ اور رمے کلسون ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو لڑکوں سے اتبا اور اتبا سے نکاح ہوا تھا بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی ابو لہب اور اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤں پہلے طلاق دے کے آؤ محمد کی بیٹیوں کو دونوں نے آ کر کے اعلان کیا سارے مکہ کے سامنے ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیں تو اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سماج میں کسی کی لڑکی کو طلاق ہو جائے کتنی بڑی منٹل اور ذہنی تغلیب ہوتی ہے یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے میرے پیارے بھائیوں محمد الرسول اللہ نے کون سی عذیت نہیں سئیے آپ کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی ایک ہفتہ گزر گیا اللہ کے نبی مایوس ہو گئے اور طائف سے واپس آنے لگے سرداروں کو پتا چلا محمد واپس جا رہے ہیں انہوں نے محلے کے گنڈوں کو بلایا بدماشوں کو بلایا کرمنل لوگوں کو بلایا اور کہاں جاؤں ہم تمہیں پیسہ دیں گے تمہیں کام کرو تم محمد کے اوپر پتھر برساؤ اللہ اللہ وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آیا ہے وہ نبی جو انسانیت کے درد کو اور دکھ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے آج اس نبی کے اوپر طائف میں پتھر برسائے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے نبی اکرم کے اوپر وہ محلے کے طائف کے بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں نبی اکرم کے بدن سے پتھر پرپڑ کے آپ کے بدن سے خون رس رسگر کے آپ کے جوتوں میں جم رہے ہیں اللہ کے نبی اتنی کرٹیکل سیچوئیشن میں ہو گئے کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے آپ کو جب ہوش آیا تو آپ طائف سے تین کلومیٹر دور کرنو سالب نام کے ایک مقام پر آپ کو ہوش آیا دنیا میں کوئی اور انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس کی زندگی کی ہر عدا جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملنا راتوں کو رونا سب کچھ نمونہ ہو آئیڈیل ہو آدرش ہو اگر ایسی کوئی ہستی پورے معنو اتحاس میں پوری انسانی تاریخ میں اگر کوئی ایسی ہستی گزری ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے اور یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس ہستی کو ہم اپنا آخری نبی اور اپنا رسول مانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی درود السلام کے انگنت پھول نچاور فرمائے اپنے اس نبی کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بہت مشہور آیت پڑھی ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر ٢٠ی ون آیت نمبر اکیس آیت کا مطلب بلکل واضح اور کلیر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے یہاں اللہ تعالی نے زندگی کا کوئی شعبہ خاص نہیں کیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تب میرا نبی نمونہ ہے شادی بیعہ کے لیے میرا نبی نمونہ نہیں ہے اللہ نے خاص نہیں کیا کہ مسجد کے اندر آؤ تو میرا نبی نمونہ ہے اور بازار اور مارکٹ میں جاؤ تو اپنی منمانی کر سکتے وہاں میرے نبی کے تعلیم موجود نہیں ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے جو رسول دیا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے اس سے بہترین تمہیں آئیڈیل اور نمونہ نہ ملے گا تمہیں کاروبار اور بزنس کرنا ہو تم محمد الرسول اللہ کے کاروباری زندگی کا جائزہ لے لو آپ نے کیسے کاروبار کیا خدیجہ مکہ کی بہت سمجھدار بہت دانشمند خاتون تھی ان کو پتا چلا کہ محمد ابن عبداللہ بہت اچھے تاجر ہیں بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں ویسے دنیا کا اصول بھی ہے کہ کسی کو پرخنا ہو تو تین میں سے کوئی ایک کام کر لو یا تو اس کے ساتھ رشتہ داری کر لو یا اس کے ساتھ سفر کر لو یا اس کے ساتھ کاروبار کر لو خدیجہ نے سنا کہ محمد ابن عبداللہ بڑے ایماندار بڑے سچے بڑے دیانتدار بڑے آنشت ہیں انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو حکم دیا کہ جاؤ محمد سے بات کرو میں چاہتی ہوں کہ میرا کچھ مال لے کر کے وہ کاروبار کریں بزنس کریں میسرہ آتے اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے ہیں اللہ کے نبی تیار ہو جاتے ہیں خدیجہ کا مال تجارت لے کر کے اللہ کے نبی مکہ سے ملک شام جاتے ہیں اس سفر میں خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ کو بھی نبی کے ساتھ لگایا اور حکم دیا کہ اے میسرہ تمہیں ایک ایک پل کی نگرانی کرنا اور واپس آ کر کے مجھے ریپورٹ دینا تجارت مکمل ہو گئی سارا مال بھی گیا محمد ابن عبداللہ جب ملک شام سے مکہ واپس آتے ہیں محسرہ خدیجہ کے پاس آ کر کے ریپورٹ دیتے ہیں کہ اے خدیجہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا ایماندار اتنا سچا اتنا ٹرانسپیرنٹ انسان اتنی ساپ ستری بات کرنے والا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا آج ہمارے نوجوان امپریس کرتے ہیں اپنے بالوں کے ذریعے دوسروں کو امپریس کرتے ہیں اپنے کپڑوں کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اپنے ہیئر اسٹائل کے ذریعے ہیں محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ بھی ملا کہ امپریس کرنا ہے دنیا کو اگر متاثر کرنا ہے دنیا کو اگر پرباوت کرنا ہے تو اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق سے متاثر کرو خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں انہوں نے نیکہ کا پیغام بیجا میں بیوہ عورت ہوں بہت بڑے خاندان کی عورت ہوں میں شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کی عمر پچیس سال آپ کوارے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہوں لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ رشتہ تہہ کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا مسئلہ یاد رکھو لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے لڑکے کی شادی کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لڑکا جہاں چاہے شادی کر لے ماں سے کوئی مطلب نہیں باپ سے کوئی مطلب نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا زد کرتا ہے میں فلا لڑکی سے شادی کروں گا ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہ خاندان ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں لڑکا بزید ہے نہیں میں نے تو بڑی تعریف سنی ہے پھر لڑکا کسی مولوی کے باز آتا ہے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے مولوی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کیا میرے باپ اور ماں کی اجازت ضروری ہے مولوی صاحب شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں بھئی ولی کی شرط جو ہے وہ لڑکی کے لیے ہے لڑکے کے لیے نہیں ہے لڑکا کہتا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں میں شادی کروں گا جہاں میرا امن ہے شادی کرتا ہے ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا ساری ضرورتیں پوری کی ان کو چھوڑ کے گھر سے نکل جاتا ہے غلط ہے یہ طریقہ لڑکے کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ماں باپ کا تجربہ ماں باپ کا ایکسپیرینس ماں باپ آپ کا برا نہیں چاہتے اور دنیا میں کتنے واقعات ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ جوانی کے جوش میں جو فیصلہ لڑکے اور لڑکی لیتے ہیں والدین کے فیصلے کو ٹھکرا کر کے بعد میں پشتاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا بہت سارے معاملات میں والدین کی غلطی بھی ہوتی ہے اچھا رشتہ ہے دندار رشتہ ہے لیکن والدین اپنی آنا کے لیے کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں غلطی دونوں طرف سے ہے اللہ کے نبی نے خدیجہ کا رشتہ آیا اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا انہوں نے کہا بیٹا میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیجئے اللہ کے نبی نے شادی کر لیجئے آٹھوے پارے کی اسٹارٹگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاہل ہوتے ہیں ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ نشانی پر نشانی پیش کرتے چلے جائیں انہیں ایمان لانا ہی نہیں اب مکہ کے مشرقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مطالبے کرتے تھے ڈیمانڈ کرتے تھے کہتے تھے فرشتہ آ کر کے ہم سے بات کرے گا تب ہم ایمان لائیں اور اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے ایک کتاب کی شکل میں آ جائے تب ہم اس پر ایمان لائیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّشَيْءٍ قُولَمَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اے نبی اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو اتا دیتے فرشتے ان کے سامنے آ جاتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَا اور مردے ان سے بات کرنے لگتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّشَيْءٍ قُوبُلَا اور جتنی چیزوں کی یہ ڈیوانڈ کرتے ہیں جتنی چیزوں کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے لے کے چلے آئیں مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں ایمان نہیں لانا ہے ہٹ دھرم ہیں یہ لوگ تو اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اگر انسان ایمان نہ لائے ہدایت نہ پائے توحید کی طرف نہ آئے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہوئی اللہ نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا کہ جو نشانیوں کے باوجود ایمان نہ لائیں اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہدایت نہیں مل سکتا ہدایت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اس کے بعد یہ بتایا گے کہ ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں اور وہ دشمن شیاطین جن میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انس میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جننات میں ہوتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلْ لِنَبِيِّنَ عَدُبْ مَنْ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّي ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں اور وہ دشمن انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جننات میں سے بھی شیاطین ہیں اور ان شیطانوں کا کام کیا ہوتا ہے یہ غلط باتوں کو یہ فراڈ باتوں کو یہ جھوٹی باتوں کو اٹریکٹیو بنا کر کے سجا کر کے مزین کر کے اسے بہترین بنا کر کے ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک تو شیاطینِ جن جو حقیقت میں شیطان ہے اور شیاطینِ انس بھی ہیں انسانوں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ کب ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہمیں شیطان کے راستے پہ لے کے چلے جاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں اسی لئے اللہ نے پہلے شیاطینِ انس کا تذکرہ اور ظاہر ہے جب نبیوں کے دشمن ہیں یہ تو نبیوں کے طریقے پر چلنے والے نبیوں کے مشن پر چلنے والے توحید پر چلنے والے سنت پر چلنے والوں کے بھی یہ دشمن ہیں اور ایک بات یہ بھی پتہ لے کہ شیاطین کو پتہ ہے کہ مومن ہماری بات اگر ہم سمپلی پیش کریں گے تو مومن ہماری بات کبھی نہیں مانے گا تو وہ اپنی بات کو ایک بہتر پیکیجنگ میں پیش کرتے ہیں اٹریکٹو بنا کر کے پیش کرتے ہیں اس کو جو ہے سجا کر کے پیش کرتے ہیں سے آج کے دور کا میڈیا ہے آج کے دور کا میڈیا میڈیا کا مطلب جھوٹ میڈیا کا مطلب لوگوں کو دھوکہ دینا اور جھوٹ کو اتنی خوبصورت ہی سے بولو کہ سننے والے کو بھی ایک منٹ لگے ہاں یاری سچ بولو تو آج جو میڈیا کا فتنہ ہے اور میڈیا کی شکل میں پوری دنیا میں جو دجالی میڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شیطانی میڈیا جو ہے جو جو چاہتا ہے دنیا کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہی ہے جس کا اللہ نے یہاں سے کرتا ہے یہ شیاطین جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دل میں باتوں کو ڈالتے ہیں غلط باتوں کو ڈالتے ہیں زخروف القول اسے سجا کر کے اسے مزین کر کے اسے اٹریکٹو بنا کر کے پیش کرتے ہیں اس کے بعد قرآن کریم کی چار کوالٹیز میں ہیں قرآن کے اندر چار خاصیت ہے چار اسپیشلٹی ہے چار خصوصیات وطمت کلمت ربی قصد ربی کا صدق معدلہ قرآن کی پہلی قوالٹی تمت قرآن کے اندر پرفیکشن ہے قرآن ایک پرفیکٹ کتاب ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ناقص کوئی بات ایسی ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ بے بنیاد بات ہے پرفیکٹ بات ہے قرآن جو بات کہتا ہے پوری مضبوطی کے ساتھ ہے دوسری قوالٹی قرآن سچا صدقہ قرآن میں جتنی خبریں بتائی گئیں آنے والے زمانے کی یا پیچھے گدرے ہوئے زمانے کی قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے جو قرآن اللہ کا قرآن وعدلہ قرآن کی تیسری قوالٹی قرآن کے اندر جتنے آرڈرز ہیں جتنے آرڈیننس ہیں جتنے احکام ہیں یہ عدل کے اوپر مبنی ہیں قرآن سلم کی تعلیم نہیں دے سکتا قرآن میں جتنے احکام ہیں سب عدل اور جشٹس اور اس انصاف کے اوپر مبنی ہیں قرآن عدل عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں نہیں نہیں یہ بات یاد رکھی اسلام مرد اور عورت کے درمیان برابری کی بات نہیں کرتا مرد اور عورت برابر نہیں ہے مرد مرد ہے عورت عورت ہے مرد اور عورت کو جب ہم برابر کہتے ہیں تو اس کو انگلیس میں کہتے ہیں سیمیلیریٹی اسلام کی نظر میں سیمیلیریٹی نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان ایکویلیٹی ہے اسلام رساوات کی بات نہیں کرتا اسلام عدل کی بات کرتا اور عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے جوتے کی جگہ پیر ہے تو جوتے کو پیر میں پہنا جائے توپی کی جگہ سر ہے توپی کو سر پہ لگائے جائے اب توپی کو ہم پیر میں پہنے اور توپی کے ساتھ ظلم ہے اور جوتے کو سر پہ رکھیں یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے تو قرآن کریم کی تیسری قوالٹی قرآن عدل کی قرآن کے اندر جتنے عوامر ہیں جتنے احکامات ہیں وہ بالکل عدل اور انصاف کے اوپر مکنی چینج کرنے والا نہیں ہے قرآن کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اللہ کے رسول کے دور میں جو قرآن تھا وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہیں ایک حرف کا بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے لا مبدل علی کلماتی قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تورات اور انجل میں تبدیلی ہوئی کیونکہ تورات اور انجل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے یہود و نصارہ کے علماء کو دی تھی اور قرآن کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ نے حالانکہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ علماء سے ہی لے رہا ہے قرآن کے حافظوں سے لے رہا ہے مگر یہ حفاظت کیونکہ اللہ لے رہا ہے اس لئے اس حفاظت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا دنیا سے قرآن کے سارے نسخے ختم کر دیے جائے لیکن آٹھ سال کے بچے کے سینے سے قرآن کو نکاری دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جو قرآن کے حافظ ہیں اتنی موٹی کتاب ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار سے اوپر کی آیتیں اور ایسی یاد ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ بڑا آسان ایک جیسی نجانے قرآن کے مرکت اتنی آیتیں کتنی جو حافظ لوگے ان سے کچھ یاد متشابہات جس کو ہم کہتے ہیں ایک جیسی آیتیں قرآن میں بار بار آ رہے ہیں کہیں ان اللہ علیم خبیر ہے کہیں ان اللہ غفور الرحیم ہے کہیں ان اللہ سمین علیم ہے لیکن یہ مفاظ کرام یاد کر رہے تھے یہ یاد نہیں کرتے اللہ یاد کرواتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہم نے ہی لی ہے تو قرآن کریم کی یہ چار قوالٹیز یہاں اللہ نے بیانا ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اکثریت اور مجورٹی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر انسان اکثریت کو فالو کریں بھی زیادہ تر لوگ یہی کام کر رہے ہیں جیسے آج کل تراوی کا مسئلہ چل رہا ہے اب ہمارے پڑوسی ملک ایک مفتی صاحب ہیں بڑا ان کو سوشل میڈیا پر فالو کیا جاتا ہے سنتے ہیں ابھی ان کا ایک کلپ میں نے سنا کہہ رہے تھا بھئی تو کوئی بیس رکا تراوی کی کوئی مرفوع حدیث تو نہیں ہے رسول اللہ سے ثابت تو نہیں ہے مگر ہاں امت کا تواتر امت کی اکثریت اس پر عمل کرتی چلی آئی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرمین میں ہمیشہ سے بیس بڑی گئی یہ بھی غلط بات ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ امام ترمیزی کم کہے بھائی تیسری صدی حجری کے محدیث ہیں امام ترمیزی اپنی کتاب حدیث کی کتاب سنان ترمیزی میں لکھتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں کئی قول ہیں اس میں پہلا قول یہ نکل کرتے ہیں کہ تراوی اکتالیس رکات ہے اور کہتے ہیں اسی پر مکہ میں عمل ہو رہا ہے امام ترمیزی اپنے دور میں کہتے ہیں مکہ میں اس پر عمل ہو رہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر چھتیس پڑی جا رہی ہے لیکن کہتے ہیں میرے نتیق آٹھ زیادہ دیتا ہے تو یہ اینما کی اپنے اقوال تھے ان کا ایک نظریہ تھا کہ میں تراوی کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے اللہ کے رسول نے کوئی ایسا فکس نہیں کیا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکات پڑھتے تھے اور لمبی لمبی پڑھتے تھے بعد میں لوگوں نے یعنی رکاتوں کو ہلکا کر دیا لیکن رکاتوں کی گنتی بڑھاتی ہے اب ایک آدمی یہ کہے کبھی آٹھ غلط تھے آٹھ رکات پڑھنا یہ انگریزوں کی پیداوار ہے ملکہ وکٹوریا جب سے آئی تب سے آٹھ رکات پڑھی جا رہی آئی تک امت میں ہمیشہ بیس بڑی تو یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے نبی نے آٹھ پڑھی اور دنیا میں کوئی مائی کا لال نبی سے آٹھ سے زیادہ صاحب نہیں کر سکتا اکثریت کیا کر رہی ہے یہ حق کا میار نہیں ہے میرے بھائی اللہ نے فرمایا وَإِن تُتِيَكْتَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوْكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اے نبی آگ اگر آپ زمین میں اکثریت کی پیر بھی کریں گے تو اکثریت آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی قرآن میں اکثریت کو اچھا نہیں کہا گیا قرآن میں تو اقلیت کو اچھا کہا گیا کہ حق پر چلنے والے کم ہوتے ہیں اقلیت میں ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سارے نو سو سال تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے کتنے لوگ ایمان لگا گئے ان کے اوپر اللہ میں ابن کثیر کہتے ہیں ستر اسیق کے قریب لوگ ایمان لگا ہے قرآن کہتا وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلُ نوح علیہ السلام کے اوپر تھوڑے سوڑے سوڑے تو یہ جو ایک فارمولا ہے کہ مجارٹی جس طرح پر وہ صحیح ہے اسلام نظریے کے خلاف ہے اور قرآن کی سائزی ساتھ ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالی اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور علماء عیسائیت کا یہ مطلب بھی بتایا کہ انسان کے اندر اگر اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے ٹائم دل کے اندر گھٹن محسوس نہ ہو دل کے اندر سکون محسوس ہو اس کو سینے کے اندر شرح صدر محسوس ہو اس کو دل کے اندر کشات بھی محسوس ہو وہ نماز پڑے تو اس کو بوجھ نہ لگے وہ زکاة دے تو اس کو ٹیکس نہ لگے وہ روزہ رکھے تو اسے بوجھ نہ لگے اسے عبادتوں کے اندر سکون ملتا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل کو اللہ تعالی نے ہدایت کے لئے چھن لیا ہے وَمَنْ يُرِدْ اَيُّذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا اور اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اتنا تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی انسان آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کر دائی رہے کہ آسمان پہ کوئی چڑھنے کی کوشش کرے نہیں چھپسکتا جس طریقے سے انسان آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرے تو چڑھنا ناممکن ہے ایسی اللہ تبارک و تعالی جس کے دل کو ہدایت نہ دینا چاہے اس کے لئے ہدایت قبول کرنا نہ مانکہ تو شرح صدر بہت ضروری ہے اس لئے شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں دل کے اندر ایک یعنی تنگی نہیں ہونی چیئے دل کے اندر کوششادی ہونی چیئے سکون اور وقار کے ساتھ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مکہ والے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لیتے بہت سارے جانوروں کو اپنے بھوتوں کے نام پچھوڑ دیتے بہت سارے جانوروں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لئے جائز ہے عورتوں کے لئے جائز ہے ایک طرف تو یہ کرتے تھے اور دوسری طرف کیا کرتے تھے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اولاد کو مار رالتے تھے اس در سے کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے اللہ نے فرمایا یہ دونوں یہ حرام کام کرتے قد خسیر اللہزین قتلو اولادہم جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کی ان حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے وہ خسارے میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ایک طرف تو تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہو اور دوسری طرف تم اپنی اولاد کو قتل کر دالتے ہو اس در سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے حالانکہ اولاد اپنی تقدیر لے کر کے آتی ہے تم اس کو کھلانے والے نہیں ہوں اولاد کو قتل کرنا یہ دنیا کا بہت بڑا گناہ ہے جو تم کرتے ہو مکہ کے اندر یہ کام بھی ہوتا تھا خاص طور سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اس کے بعد تین آیتوں میں دس وسیعتیں کی اور یہ جو دس وسیعتیں ہیں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی وسیعت دیکھنا ہو جس کے اوپر اللہ کے مہر لگی ہو تو یہ دس وسیعتوں کو دیں تین آیتیں ہیں دس وسیعتیں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہے نمبر اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ پہلی وسیعت ہے اللہ تعالیٰ کی شرک نہ کرنا توہید پر قائم رہنا مرد دم تک توہید کی حباظت کرنا کبھی اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا دوسری وسیعت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ تمہیں احسان کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا والدین کو تقلیت مت دینا والدین سے رشتہ توڑنا مد والدین کو تکلیت مت پہنچا تیسری وسیعت وَلَا تَقْقُلُوا اَوْلَادَكُم مِّنْ اِمِلَاقِن نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَحِيَّاهُم اور اے میرے بندوں اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا فاقہ کشی کے ڈر سے تمہارے پاس اگر دولت کی کمی ہے تو اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا کہ تم ان کو کیا کھیلا ہوگے نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَحِيَّاهُم تم کو بھی ہم کھیلاتے ہیں اور تمہاری ہونے والی اولاد کو بھی ہم ہی کھیلائیں یعنی تمہارے پاس تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم ہمارے پاس پریشانی ہے تو یہ اولاد جو پیدا ہوگی اس کو کیا کھیلائیں گے تو تم کو کون کھیلا رہا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَحِيَّاهُم تم کو بھی ہم کھیلاتے ہیں اور آنے والی اولاد کو بھی ہونے پھر چوتھی وسیعت وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا سَحَرَ مِنْحَا وَمَا بَطَن اور اے میرے بندوں تم فہش کاموں کے قریب نہ جانا تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا مَا سَحَرَ مِنْحَا وَمَا بَطَن چاہے وہ کھلے ہوئے غلط کاموں چاہے وہ چھپے ہوئے غلط کاموں ایک بے حیائی ہوتی ہے جو اوپن ہوتی ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہے اور ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سیکرٹ ہوتی ہے جو بند کمروں میں ہوتی ہے جو رات کے اندھیروں میں ہوتی ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجل ہوتی ہے تو جو اپنگلی ہو رہی ہے وہ بھی حرام ہے جو سیکرٹ ہی ہو رہی ہے وہ بھی ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِ شَمَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی تمام ویرائٹیز کو شامل زناکاری اس میں آگئی اسی طریقے سے نظروں کا غلط استعمال اس کے اندر آگیا ہاتھوں کا غلط استعمال اس کے اندر آگیا بے حیائی کی جتنی ویرائٹیز ہیں اسے ایک جملے کے اندر آگئے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِ شَمَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اور اے میرے بندوں تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا یہ نہیں کہا بے حیائی مت کرنا قریب مت جانا یہ بھی شریعت کا ایک رول ہے شریعت کا ایک قائدہ ہے کہ حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے حرام کے قریب لے جانے والی چیزیں بھی منع ہیں جس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ یہ کام ہم کریں گے تو کل ہم حرام کام کریں گے تو وہ کام بھی نہیں کرنا ہے بھئی مرد اور عورت ایک مرد ایک عورت ہے دونوں ساتھ میں جوہب کر رہے ہیں اب ایسا تو نہیں کہ مرد بلکل بھیڑیا ہے عورت پر حملہ کر رہے گا لیکن شریعت کی نظر میں غلط ہے آج تم کام کر رہے ہو ایک غیر محرم عورت کے ساتھ کل اس بات کے اندیشیں موجود ہیں کہ تم اس کے ساتھ الوال ہو اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان چاہے وہ مرد اپنے دورت کے سب سے بڑا ولی ہو اور وہ عورت دنیا کے سب سے نیک عورت دو مرد اور عورت اگر اکیلے میں ہیں ان کو پرائیویسی ملی ہے تو شیطان ہے وہاں پہ تیسرا شیطان ہے یہ بہت بڑی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْن بے حیائی کے کاموں کے قریب چار چیزیں ہوگئی پانچ بھی وسیعت وَلَا تَقْقُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اے میرے بندوں کسی انسان کا تم قتل نہ کرنا جس کو قتل کرنے کا تمہیں اللہ نے حق نہیں دیا ہے نہ ہم کسی کا خون بہانہ اسلام میں ہوا ہے زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ یَا اللَّهُ تَعْلَا تم تو وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ دار بن جاؤ تمہارے اندر عقل آ جائے یہاں عقل کا نام کیوں لیا کیونکہ پانچ کام ایسے ہیں جو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی عقل صحیح ہو بھئے شرک کون کرے گا جیتا دماغ خراب ہو والدین کو تکلیف کون پہنچائے گا جس کی عقل صحیح ہو اولاد کو کون قتل کرے گا جس کی عقل صحیح ہو اور اسی طریقے سے کسی بے قصور کی حدیعہ کون کرے گا جس کی عقل صحیح ہو زنہکاری اور بدکاری کے کام کے قریب کون جائے گا جس کے دماغ میں کام کرنا بن کرو تو ان پانچوں وسیعتوں کو اللہ نے عقل کے ساتھ جوڑا اللہ یہ وسیعت کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر عقل پیدا اب اس کے بعد اگلی آیت میں چار چیزیں بیان کریں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ إِلَّا بِالَّتِيهِ يَا أَحْسَنِ اور اے میرے بندو تم یتین کے مال کے قریب نہ جانا یتین کس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو اور باپ نے کچھ مال اپنے بچے کے لئے چھوڑا ہو اب ظاہر ہے جو گھر کے اورگار جیئے میں ان کی لالچ کی نظر پر سختی اس مال کے اوپر تو خبردار کیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ یتین کے مال کے قریب بھی نہ جانا اس لئے سورہ نیسا کے اندر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَا قُلُونَ مُعَالَ الْيَتَامَا اِنَّمَا يَا قُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا جو لوگ یتینوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھتے ہیں آج یتینوں کے نام پر بھی فنس آتے ہیں جو کھا جاتے ہیں یتینوں کا مال لوگ ہڑپ جاتے ہیں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بڑھتے ہیں اللہ نے کہا قریب بچ جاؤ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ یتین کے مال کے قریب نہ جانا إِلَّا بِالَّتِيْهِ یا عَاسَن ہاں جو صحیح طریقہ ہے اگر تم کسی یتین کے گارجیل ہو تو اس مال کو تم اس کے اوپر استعمال کرو تو اس مال کی کوئی سیونگ کر کے رکھو اس مال کو بڑھانے کے لئے کوئی طریقہ ہو تو بڑھا سکتے ہو اس مال کی حفاظت کرو اس مال کو اپنے استعمال میں مطلع ہو حَتَّى يَبِلْهُغَا شُتَّهُ یہاں تک کہ جب وہ یتین جوان ہو جائے بالک ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دو تو یہ چھٹی نصیحت یتین کے مال کے قریب اس کے بعد فرمایا کہ ناپ طول میں کمی نہ کرو وَأَوْفُ بِالْقَيْلِ ناپ طول میں جب کسی کو ناپ طول کر کے کوئی سامان دو تو پورا پورا دو ناپ طول میں کوئی کمی نہ کرو اب سوال پیدا ہوا جب ناپ طول میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے تو سامان کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم نے طول کے دیا اس میں تھوڑی بہت کچھ کمی آگئی انسان ہیں ناپ طول کر کے ہم سامان دے رہے ہیں ہو سکتا ہے گرام دو گرام کی کمی آجائے تو کیا اتنا بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَحَا ہم کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کے برداشت کے بعد نہ آپ طول میں کمی مت کرو لیکن ہاں ساتھ پہ یہ بتا دیا کہ ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو تمہاری برداشت اس کے بعد آٹھویں چیز وَإِذَا قُلْ تُمْ فَعْدِلُو وَلَوْكَا نَزَا قُرْبَا اور اے میرے بندوں جب بھی بات کرو تو عدل والی بات کرو انصاف والی بات کرو جشتس والی بات کرو تمہارے رشتہ دار کے خلاف بھی پڑ جائے تب بھی تم صحیح بات کرو آج یہی تو ہی ہوتا ہے ہم ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ اپنے لوگوں کا فیور لیتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح ہیں ہمارے اپنے صحیح ہیں اللہ نے کہا نہیں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے وَلَوْكَا نَزَا قُرْبَا تمہارے اپنے رشتہ دار بھی اگر غلط ہے تو ان کو غلط مانو جب بھی بات بولو تو انصاف والی بات بولو عدد والی بات بولو اس کے بعد نمی چیز وَبِعَحْدِ اللَّهِ أَوْفُو اور اللہ تعالیٰ کے اہد کو پورا کرو وعدے کے پکے بنو وعدے کو پورا کرنے والے بنو وعدہ خلافی نہ کرنا زَالِكُنْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ تم کو وسیعت کر رہائے تاکہ تم نصیت حاصل کرو یتیم کے مال سے کون بچے گا جو اللہ کے کلام سے نصیت حاصل کرو نابطول میں کمی سے کون بچے گا جو اللہ سے دھرے گا جو اللہ کے کلام سے نصیت حاصل کرو اپنے بھائی کے خلاف اپنی اولاد کے خلاف اپنے رشتداروں کے خلاف بھی سچی بات کون بولے گا جو اللہ سے دھرے گا اور اسی طریقے سے وعدے کے اوپر کون پابند رہے گا جو اللہ کے کلام سے نصیت حاصل کرو اب یہ نو وسیعتیں ہو گئی اب تیسری آیت میں اللہ نے دسوی وسیعت دیا وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِهُمْ ارے میرے بندوں یہ میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے تم اسی کی پیروی کرو جو راستہ میں اپنے نبی کے ذریعے تم کو دے رہا ہوں جس راستے پر میرے نبی تم کو بلا رہے ہیں جس راستے پر میرے نبی کے صحابہ چل رہے ہیں اسی طریقے پر تم چلتے رہنا وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِهُمْ اے لوگوں میرے نبی کے راستے پر تم چلتے رہو اسی کو فالو کرتے رہو وَلَا تَتَّبِهُ السُّبِل اور دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلو یہ دوسرے راستے کون سے اللہ میں نے تیمیہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیداد کا راستہ ہے اہلِ شہوت کا راستہ دو قسم کی گمرائی ہوتی ہے ایک بیداد کی گمرائی دین کے نام پر غلط چیزیں اور ایک شہوت کی گمرائی کہ خواہشات کے نام پر دین سے آپ کو دل لیا جائے تو نہ خواہشات کی پیروی کرنا ہے نہ اہلِ بیداد کی پیروی کرنا ہے وَلَا تَتَّبِهُ السُّبُل ہمیں دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے ہمیں اس راستے کی پیروی کرنا ہے جس راستے پر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا اور نبی نے جس راستے پر چھوڑا تھا وہ راستہ کیسا ہے مسلمت احمد کی وہ حدیث آپ دیکھئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تَرَقُكُمْ عَلَى الْبَيْزَاء میں نے تم کو بلکل وائٹ بلکل سفید سے ہائیوے کے اوپر چھوڑا ہے جہاں رات میں بھی دن کی طرح اجالا ہے 24 آور اس دین کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں اس راستے پر چلنے میں اندھیرہ محسوس نہیں ہوگا ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ شریعت نے ہماری یہاں رہنمائی نہیں کی ہے وہ بلکل کلین اینٹ کلی راستہ ہے تو فرمایا اس راستے کی پیر بھی کو یہ دس وسیعتیں ہیں اور یہ وسیعت کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو یہ وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی کو یہ بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر اگر متقی بننا ہے تو اسی منحج پر اور اسی طریقے پر اور رسول کی اسی راستے پر چلنا اس کے بعد سورہ آعراف شروع ہوتی ہے سورہ آعراف کے شروع میں حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور پھر ان کے بعد ان کی بیوی حقوہ کو بنایا اور یہ دونوں جب جنت میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع کیا کہ یہ خاص درخت ہے تم اس کے قریب بن جاتا اب شیطان جو اس مشن پر لگا ہے کہ آدم کو اور ان کی اولاد کو مجھے بہکانا ہے اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حقوہ کو کیسے بہکایا اللہ نے ایک نقشہ کی جائے شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ نظر آنے لگے وہ ظاہر ہو جائے شیطان ان کے جسم کے اوپر جو جنت کی ڈریس ہے جو جنت کا لباس ہے وہ لباس اتھروانا چاہتا تھا ان کو جنت سے نگلوانا چاہتا تھا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا اَنْحَاذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّهِ اَنْ تَكُونَ مَلَقَيْنِ اَوْتَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ شیطان کہنے لگا اے آدم اے ہوا تمہیں پتائیں اللہ نے اس بیڑ کے قریب تمہیں جانے سے کیوں منع کیا ہے تم اس کو اگر کھال ہوگے تو تم فرشتے بن جاؤگے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے شیطان بہکا تب یہ تو کیسے بہکا اللہ نے حضرت آدم کو یہ مقام دیا کہ فرشتے ان کے آگے سجدہ کرو اور شیطان بہکاتے ہوگے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس لیے منع کر رہا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے ارے فرشتے بن جائیں گے تو کونسی ہماری گریڈ اونچی ہو جائے گے ہم تو فرشتے سے اونچے آل لیڈی ہیں تو شیطان وسوسہ بھی ڈال رہا ہے تو کیسا تھا کہہ رہا ہے یہ پیڑ کھاؤ گے کو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے جنت میں وَقَاسَمْهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِن النَّاسِفِينَ اور شیطان نے قسم کھائی اللہ کی قسم کھائی کہے آدم میں تمہارا پکا دوست ہوں میں سچی بات تم کو بتا رہا ہوں میں تم سے کوئی برائی نہیں ربتا آدم کے سامنے بھی قسم کھائی اور حویٰ کے سامنے بھی قسم کھائی کہتے ہیں کہ اللہ والی اللہ کے نام پہ جلدی بھی حکور بن جائے اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ چھونا لگانا آسان ہوتا ہے شیطان نے اللہ کی قسم کھائی اور یہ قسم جب کھائی تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماہ اللہ بھی غلق ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ شیطان نے ان کو دھوکے سے اپنے شیشے میں اُدھار لیا شیطان نے اپنی پٹی پڑا دی اور دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ جب دونوں نے اس درخت کو چکھا ابھی کھایا گلد نہیں ہے چکھا ابھی ٹیشٹ کیا ابھی موں میں ڈالا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا بَدَتْلَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا دونوں کی شرم نہیں کھل گئیں دونوں ننگے ہو گئیں وَتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور آدم اور ہوا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں سے جنت کے پیڑ کے پتوں سے اپنی شرمگا کو ڈھاپنے لگیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم اور ہوا کے اندر نیچورلی یہ بات ہے وہ ننگا رہنا نہیں چاہتے شرمگا غلی ماں کوئی تیسرا تو نہیں ہے کوئی تیسرا تو نہیں ہے مگر آدم ننگے رہے یا آدم کو گوارہ نہیں ہوا ننگی رہے یا ہوا کو گوارہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوڈیٹی اور وَلْگیرٹی یہ انسانیت کے خلاف ہے اسلام تو چھوڑ دو یہ ہمینٹی کے خلاف ہے آدم کی اولاد اگر ہے تو مرد ننگے پن سے دور رہے گا اگر ہوا کی اولاد ہے تو عورت اریانیت اور ننگے پن سے دور رہے گی ننگا پن اور اریانیت اور وَلْگیرٹی یہ شیطان کی علامت ہے یہ انسانیت کی علامت دونوں ننگے ہو گئے اور دونوں درختوں سے جنت کے درختوں سے اپنی شرمگاپ اٹھا گئے وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا اللہ نے ان کو پکارا أَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَا اَيَا دَمَيْهُوَا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تو اس بیڑھ کے قریب نہ جانا وَأَلَمْ أَقُلَّكُمَا اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُودٌ مُبِين کہ شیطان تمہارا اکھلا ہوا دشمن ہے میں نے تم کو سمجھایا تھا پھر بھی تم نے یہ بھی بڑی غلطی کرتے اب غلطی تو ہو گئی لیکن غلطی آدم سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی لیکن دونوں غلطیوں میں فرق ہے ابلیس سے غلطی ہوئی ابلیس نے اپنی غلطی کی دلیل دی ہڈ دھرمی کی اپنی غلطی پر اڑا رہا اور آدم سے جب غلطی ہوئی اور حقوقہ سے جب غلطی ہوئی آلَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم نے غلطی کر دی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اے اللہ اگر تُو نے نہیں بخشا اور تُو نے رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خزارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں یہ دعا کی ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حقوقہ نے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن اللہ نے کہا اب تمہیں زمین پر رہنا ہے اب تمہیں زمین پر رہنا ہے اور اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو ہم اپنی شریعت دے رہے ہیں اپنے حکامات دے رہے ہیں جو ہماری شریعت پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا یہ ہمارا اصول ہے یہ ہمارا قادم اب اس کے بعد جب آدم اور حقوقہ کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو اب اللہ نے لباس کے دو پرپس بتائے کہ لباس کیوں اللہ نے ہم کو لباس کیوں دیا ہے یہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں کپڑا کس پرپس سے اللہ نے دیا اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتا رہا ہے جو کپڑا اتا رہا ہے اس کپڑے کا دو مقصد ہے یہ ہاری سوہاتکم وہ تمہارے سطر کو چھپاتا ہے وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اگر تم بغیر کپڑے کے باہر نکلو گے دنیا تمہیں پاگل کہے گی دنیا تمہیں بے اقل کہے گی انسان کی فطرت ہے وہ اپنے سطر کو چھپاتا ہے اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے ایک مقصد تو لباس کا یہ ہے وریشہ اور دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے لباس پہن کر کے تم خوبصورت لگتے ہو لباس تم کو ایٹریکشن دیتا ہے لباس تم کو زینت دیتا ہے لباس پہن کر کے تم سجتے ہو سورتے ہو اپنے آنکھ کو اچھا لگاتے ہو اب جب یہ دو مقصد لباس کا بتا دیا تو پھر اللہ نے ہمیں ایک تیسرا لباس نہیں بتایا فرمایا ہے میرے بندوں جس طریقے سے تم لباس کے ذریعے اپنے بدن کو خوبصورت بناتے ہو اپنے جسم کو خوبصورت بناتے ہو و لباس التقوی زاوی کا خیر تو ایک لباس ہم نے تم کو اور دیا ہے وہ تمہاری روح کا لباس ہے وہ تمہارے دل کا لباس ہے اور وہ تقوی کا لباس ہے اے خوبصورت کپڑے پہننے والو اے برانڈڈ کپڑے پہننے والو اور اے بہترین کپڑے پہننے والو تقوی کے لباس کو اپنا لو و لباس التقوی زاوی کا خیر تقوی کا لباس تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے جو نظر نہیں آتا لیکن انسان کی روح کی خوبصورتی اسی تقوی کا لباس ہے انسان دنیا کے خوبصورت کپڑے پہن لے دیزائنر کپڑے پہن لے لاکھوں کروڑوں کے کپڑے پہن لے مگر اگر اس کی روح اور اس کے دل پر تقوی کا لباس نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ننگا مانا جائے گا اور وہاں ان سے خسار اٹھا اب حضرت آدم اور حووان کا جب واقعہ اللہ نے بیان کیا تو اب آدم کی اولاد کو ایک اور نصیحت تھی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دے جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم کو تمہاری ماہ حووان کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اے آدم کی اولاد شیطان کو ہم نے ایسا بنایا ہے وہ تم کو تو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھتے اس لئے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایسا دشمن جو نظر نہیں آئے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو اور دن رات ہمارے خلاف دشمنی کرے اور پھر بھی ہم اس دشمن سے اپنے ہاتھ کو نہ بچائیں تو ہم سے بڑا نادان ہے شیطان تم کو دیکھتا ہے شیطان کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھتے اس کے بعد مسجد میں جب ہم داخل ہوئے تو زینت کو اختیار کر لیں دھنگ کے کپڑے پہن کر کے آئیں فرمایا اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے وقت تم اپنی زینت کو اختیار کر لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سطر تو مرد کا ناف سے لے کر گھڑنے تک ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنی بڑی نیکر پہن کر کے مسجد میں چلا رہا ہے صرف سطر نہیں چھپانا ہے ایسا کپڑا پہن کر کے آؤ جو کپڑا اچھا لگے تمہیں بہتر لگے تم اس میں خوبصورت نظر آؤ زینت میں زینت کس کو کہتے ہیں زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں ہم اچھے لگیں تو مسجد میں جب آؤ تو اچھا کپڑا پہن کریں وَقُلُوا وَشِرَبُوا اَرَيْ مِرَيْا بَنْدُوْ کھاؤ اور پیو وَلَا تُصْرِفُوا لیکن اسراف نہ کرو کھانے میں حد سے آگے نہ بڑھو پینے میں حد سے آگے نہ پڑھو آج آپ دیکھ لیجئے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے ہاں رات بر ہوتل کھولے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم صرف کھانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ورائیٹیز ہیں کھانے کی اللہ کے پر آپ کے ہاں تو پھر بھی تھوڑا ونیمت ہے حیدر آباد بغیرہ میں آپ چلے گئے ہیں کہیں کہیں تو افتار میں جب تک پچاس طریقے کے آئیٹم نہ ہو تب تک تو ایسا لگتا ہے روزہ اللہ کے بارے گاہ میں قبول نہیں کیا ہے بھائی ہم کھانے کے لئے پیدا نہیں ہیں کھانا ہماری ضرورت ہے کھانا مقصد نہیں ہے اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو وَلَا تُصْرِفُوِ لیکن اسراف میں کروں اسراف کا مطلب حد سے آگے مطلب اب ظاہر ہے جب حد سے آگے بڑھیں گے تو فرگلیور کی بیماریاں ہوں گی پیٹ کی بیماریاں ہوں گی دنیا بھر کی بیماریاں ہوں گی حیدر آباد میں میں نے دیکھا چار بینار کے پاس لائن سے ڈینٹسٹ ہے دات کے ڈاکٹر ہے میں نے پوچھا ہی اتنے دات کے ڈاکٹر کیوں بولی اتنا کھاتے ہیں لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ لائن لگی ہے دات کے ڈاکٹر کیا ہے میرے بھائی وَلَا تُصْرِفُو اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ پورا میڈیکل سائنس خوران کی سے ایک آیت میں ہے علمِ طب جس کو کہتے ہیں پورا اس کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے اس آیت کے ایک ٹکڑا ہے کہ کھاؤ اور پیو وَلَا تُصْرِفُو لیکن اسراف مت کرو لیمٹ سے آگے پر بھئی آج شوگر لوگوں کو اور کیوں ہو رہا ہے لوگوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے لوگوں کا پیٹ نکل رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ اسراف کرو اسراف مت کرو وَلَا تُصْرِفُو اسراف مت کرو اِنَّهُ لَا يُحِبْ وَلْمُصْرِفِين اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو اس کے بعد دعا کے پانچ آداب بتایا پانچ کام کرلو دعا یقیناً قبول چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو گارنٹیڈ ہو جائے تمہاری دعا تو پانچ کام کر کون سے پانچ کام کرنا ہے اُدْعُو رَبَّكُمْ تَزَرُعُمْ وَخُضِيَا پہلا کام تو یہ کرو کہ جب اللہ سے دعا کرو تو تذروں کے ساتھ کرو گڑ گڑا کر کے دعا مانو ایسا نہ ہو کہ دعا کر تو رہے ہو لیکن دماغ کہیں ہو رہے کہ سے ہمارے آباز بھائیوں کیا امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا مفتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں مفتدی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے بس ہاتھ اٹھایا ہو رہا اور میلٹی ہو رہی یہ دعا نہیں دعا کا مزاق ہے دعا میں تذروں ہونا چاہیے دعا میں ایسا لگنا چاہیے کہ مطلع سے کچھ مانگ رہے ہیں تذروں کا مطلب یہ ہوتا ہے گڑ گڑانا اپنی محتاج کی ظاہر کرنا یہ ظاہر کرنا کہ ہاں اللہ ہم تیرے محتاج ہیں تیری بارگاہ میں ہم نے آت ہوتا ہے تو پہلی کنڈیشن ہے دعا کی تذروں پیدا وہ خوفیہ اور دوسری شرطی ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو چھپکے چھپکے مانگو چلا چلا کے دعائیں نہ کرو دعا بندی اور اللہ کے بیچ کا کنورسیشن دعا بندی اور اللہ کے بیچ کی سرگوشی ہے ویسپرنگ ہے بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اور سرگوشی چلا کے نہیں کی جاتی ہے سرگوشی تو چھپکے سکھی جاتی ہے اس لئے دعا سیکریٹلی مانگی جائے چھپکے چھپکے مانگی جائے اور تیسری کنڈیشن وَلَا تَعْتَدُو اور تم دعا کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو اب دعا کے اندر حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے آئے اللہ تو اپنے نبی کے صدقے میری دعا قبول کر لے یہ حد سے تجاوز ہے یہ جب طریقہ بتایا نہیں اللہ کے رسول نے صحابہ نے تو آپ نے یہ طریقہ کیوں نکالا ہے یہ دعا آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ولی کسی پھر کسی فقیر کے در پہ جا کے مانگ رہے ہیں یہ بھی دعا میں حد سے تجاوز ہے وَلَا تَعْتَدُ دُعَا میں حد سے تجاوز مت ہو اور دعا میں حد سے تجاوز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سے وہ چیز مانگے تو مل نہیں سکتے اب مثال کے طور پر کوئی یہ دعا کرے اے اللہ تو مجھ کو نبیوں کے مقام پر پہنچا تو بھئی نبیوں کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ تو اینپوسیبل ہے یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز ہے حضرت ساتھ بھی نبی وقاس نے اپنے بچے کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور جہنم کی ہواوں سے اور جہنم کی زنجیروں سے اور جہنم کی بیڑیوں سے تو حضرت ساتھ نے کہا بیٹا یہ جو تم نے ابھی کام کیا یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آئندہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے یا تدونہ فی دعا جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے بیٹا ایسا کام آئندہ مند کرنا اللہ سے یہ کہنے کے ضرور نہیں کہ اے اللہ تو مجھے جنت کی کھڑکیاں دے دے جنت کے دروازے دے دے جنت کی ہوایں دے دے اللہ سے بس جب تُو نے جنت مانگ لیا تو پھر جنت کی ساری نعمتیں تُو نے مانگ لیا اور جب تُو نے جہنم سے پناہ مانگ لی تو جہنم کی تمام مسئیبتوں سے تُو نے اللہ کی پناہ مانگ لی تو یہ بھی دعا کے اندر حد سے تجاوز بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے دعا کے اندر حد سے تجاوز تو پہلی دعا کے اندر تضرر ہو دوسرے دعا چھکے چھکے کی جائے تیسری کنڈیشن کیا ہے بولو بھئی حد سے تجاوز نہ کیا جائے اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا چوتھی کنڈیشن وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاهِيَا اور زمین کے اندر تم فساد نہ مچاؤ اب زمین کے اندر فساد کونسی چیز سے مچتا ہے گناہوں سے بھئی ہم اللہ کو ناراض کریں گے گناہ کے کام کریں گے زمین میں فساد مچے گا اور جب ہم گناہ کریں گے تو پھر ہماری دعا بھی قبول نہیں ہے تو گناہ کر کے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا میں اثر کا دل اس لئے اللہ نے چوتھی کنڈیشن کے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاهِيَا زمین کے اندر فساد مت مچاؤ اور پاس بھی کنڈیشن وَدُلُوهُ تَخَوْفًا وَتَّمَعًا اور جب تم اللہ سے دعا کرو تو ڈر بھی تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے اور امید بھی تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عضاف کا ڈر بھی ہو اتنی امید بھی مت لگا لو کہ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے اور اتنا ڈر بھی نہ ہو مومن کا دل میں دونوں کیفیت ہوتی ہے مومن اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی نہ ہوتی ہے تو دعا کی یہ پانچویں کنڈیشن جب اللہ سے دعا کرو تو اس کے عضاف کا ڈر بھی ہو اور اس کے رحمت کی امید ہے یہ پانچ چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس کے بعد آٹھوے پارے کے آخر میں نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے اس میں حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ رہت ہے لوت علیہ السلام کی قوم یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے ہومو سیکسوالیٹی کی شروعات اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا آج دنیا بر کی حکومتوں نے اس عمل کو جائز قرار دی آج والی ووڈ کے اندر فلمیں بن رہی ہیں کہ بھئی اس میں کوئی حرس کی بات نہیں ہے لیکن یہ اتنا گندہ کام ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جو اپنی قوم سے کہتے تو کیا کہتے اہد من العالمین اے میری قوم کے لوگوں تم اتنا گندہ کام کر رہے ہو کہ وہ کام آج دنیا میں کسی جانور نے بھی نہیں کیا جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو تم کر رہے ہیں جانور بھی میل میل کے ساتھ ریلیشن نہیں آئے تم کر رہے ہیں اور اسی لئے حضرت لوت نے اس کو الف آہیشہ کہا عربی گرامر کے اعتبار سے جب الف آہیشہ ہم بولیں گے تو گندگی یعنی یہ اس کو جو ہے عربی گرامر کے حساب سے دیفلیٹ کا سیگہ ہوگی یعنی خاص کر دیا کہ یہ دنیا کا سفتی دھندہ کام ہے یہ تم الف آہیشہ کر رہے ہو قوم کے لوگوں نے جواب دیا بھئی یہ بڑے پاک صاحب لوگ ہیں ان کو نکال دو اپنی بستیس ہماری ان سے جمنے والی نہیں ہے اخرجو ان کو نکال دو انہم اناسویت تحرون یہ بڑے پاک صاحب لوگ ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کو انہوں نے نکالنے کی بلا گیا اب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا اور جب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا تو کہتا ہے کہ ہم نے سب کو بچایا ایمان والوں کو بچایا اور حضرت لوت کی فیملی کو بچایا سوائے ان کی ایک بیوی کی ان کی ایک بیوی تھی جو مومن نہیں تھی ایمان والی نہیں تھی کیریکٹر لسٹوں ہی تھی کسی نبی کی بیوی کیریکٹر لسٹ نہیں ہو سکتی ان کی بیوی نوزو بلنا یعنی فاہشہ نہیں تھی لیکن مومن نہیں تھی موحد نہیں تھی اپنے شہر پر ایمان نہیں لائے ہم نے جب اپنا عذاب بھیجا تو لود کی فیملی کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے رہے اور ہم نے ان کے اوپر بارش نازل کس چیس کی بارش نازل کی اللہ نے پتھروں کی بارش آسمان سے پتھر برسے اور ایک بات یاد رکھی جیسا جرم ہوتا ہے اللہ سزا بھی ویسی دیتا ہے بھئی عام طور سے آسمان سے پتھر تو نہیں برستے ہیں عام طور سے آسمان سے پانی برستا ہے مگر جب انہوں نے نیچر کے خلاف کام کیا مرد نے مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا اور شریعت نے جو انسان کی فطرت میں جو حلال راستہ ہے اس کو چھوڑا تو پھر اللہ نے جو عذاب کا جو طریقہ اپنایا وہ بھی نیچر کے خلاف تھا آسمان سے پتھر برسے تو ایک عذاب تو یہ آیا پتھر برسا پتھر بھی کیسے تھے مصطبومتن پتھروں پر نام لکھا تھا جس پتھر کو برسنا ہے ایکزیکٹ اسی کو اوپر برسا بستی کو اللہ نے اُلٹ دی پوری بستی آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے وہ دریا موجودے ہو جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے اور جس کے اندر آج بھی اس قوم کے کھنڈ راک پائے گا پوری بستی کو اللہ نے اُلٹ دی انہوں نے اللہ کی قائدے اور قانون کو اُلٹا اللہ نے کجھ بستی کو اُلٹ دی اللہ تعالیٰ اس خباست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ قرآن کریم کی آٹھویں پاری کی سرکٹڈ آیات تھیں اللہ سے دعا ہی رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے کی اس کو سننے کی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہوم لون لینا یا ہسپیٹل کے لیے پرسنل لون لینا کیسا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لون جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انٹریشٹی بیس پر ہوتے ہیں اور سود کو لینا اور دینا تو انہوں ہرام اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کا کوئی اپنا ایک الٹرنیٹ قائم نہیں کیا اپنے سماج میں جس کو جائز شکل میں ہوتا ہے کہ ہم بغیر سود کے ایک دوسرے کی مدد کرتے اور برز لیتے اور یہ اگر ہم کوشش کریں تو کوئی مشکل کام کی اگر سماج میں مسلمانوں میں جو پاورفل لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں اگر دس بیس لوگ بھی ایک فنڈ بنا لیں کہ بھی اس فنڈ سے ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے جن کو واقعی میں ہوم لون کی ضرورت پڑ گئی یا پرسنل لون کی ضرورت پڑ گئی تو ان کو مدد کریں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے ہوم لون یا پرسنل لون جو انٹریشٹ کی بیس پر ہو وہ جائز نہیں گسل کا صحیح طریقہ اور کف فرض ہے دیکھیں گسل کا صحیح طریقہ جو ہے جو نارمل گسل ہے وہی گسل جنابت کا بھی طریقہ ہے اور گسل جو ہے فرض تب ہوتا ہے جب ظاہرے کی ایک شادی شدہ انسان بیوی سے ملاقات کرے یا ایک بالگ انسان احتلام اس کو ہو جائے وہ ناپاک ہو جائے تو اس کے اوپر گسل واجب ہے اور جیسا کہ آج آپ نے اثر کے بعد کے درست میں سنا کہ جمعہ کے دن بھی گسل کرنا واجب ہے گسل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی گندگی کو صاف کرے اپنے ہاتھوں کو صاف کرے اس کے بعد وہ وضو کرے اب وضو جب وہ کرے گا یعنی چہرہ دھولے ہاتھ دھولے اور سر کا مسا کرے پیر کو چھوڑ دے پیر کو لاشت میں دھولے دونوں طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں چاہے تو پورا وضو کر لے چاہے تو پیر کو چھوڑ کر کے باقی کام کر لے اس کے بعد وہ سر سے پھر اسٹارٹ کرے سر کے اوپر سب سے پیرنٹ پانی ڈالے پھر بدن کے باقی باڈی پارٹس پر پانی ڈالے پہلے دائیں طرف کے آزا کو دھولے دائیں طرف کا ہاتھ ہے دائیں طرف کا پیٹ ہے پیٹ ہے پھر ماہیں طرف کے حصے کو دھولے پھر دائیں پیر کو دھولے پھر ماہیں پیر کو دھولے گسلے جو جنابت ہوتا ہے جو ناباقی کا گسل ہوتا ہے اس میں یہ بات یاد رفنی چاہیے کہ پورے باڈی میں کہیں کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے اور اس گسلے سے یہ گسلے جو آپ نے کر لیا اس کے شروع میں آپ نے وضوح کر لیا اور اس کے بعد آپ نے گسل کیا اور گسل کے دوران اگر آپ کا ہاتھ آپ کی شرمدہ سے ٹش نہیں کرتا ہے تو پھر اس گسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا عورتیں جو گسل کریں گی تو اگر انتا گسل جنابت والا ہے تو اس میں ان کو اپنے بالوں کی چوٹیوں کو کھولنا ضروری نہیں وہ ایسے ہی اوپر سے بھی بگر چوٹی کو کھولے اگر اس کو پانی سے بھی گھولیں گی تو انف ہے کافی ہے لیکن جو منسس کے بعد پیریٹ کے پاس جو وہ پاک ہوتی ہیں اس گسل میں ان کو پھر پورے بالوں کو کھولنا ضروری ہے اس میں چوٹی بگرہ کھولنا ضروری ہے تو یہ گسل کا ایک مختصر طریقہ ہے ویسے گسل کے اوپر ایک ڈیٹیل سے میرا ایک لیکچر بھی ہے آپ چوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو من جائے گا الگ الگ چیزوں کا وسوسہ آتا ہے نماز میں تو کیا کریں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں اگر وسوسہ آتا ہے تو انسان نماز میں بائیں طرف تکتبا دے بائیں طرف حلقا سا تکتبا دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر جب ایسا وسوسہ اس کو فیل ہو کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ رہی ہے تو وہ ایسا کرتے ویسے وسوسہ دور کرنے کے بھی طریقے علماء نے بتائے ہیں اس میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نماز کی جو دعائیں ہیں ان کا معنی اور مطلب بھی یاد کریں جب ہم معنی اور مطلب یاد کر لیں گے اور ہم معنی سمجھ کر کے جب ہم دعا پڑھیں گے سبحان ربی العظیم کا یہ مطلب ہے سبحان ربی العلا کا یہ مطلب ہے اللہم اغفر ویرحمنی وادنی وعافنی ورزبنی کا یہ مطلب ہے التحییات کا یہ مطلب ہے درو شریک جب ہم مطلب سمجھ کر کے پڑھیں گے تو فیر انشاءاللہ ہماری کنسونٹریشن بڑھ جائے گا وسوسہ سے ہماری حفاظت ہوگی اور ویسے اگر کسی کو وسوسہ زیادہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسوسہ سے دور رکھے عورت کی تقریر سن سکتے ہیں کیا دیکھئے عورت کی آواز کا پردہ نہیں صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں عورت زدود پڑھنے پر بات کر سکتی ہے اس کی آواز کو مرد سن سکتا ہے مگر عورتیں تقریر کریں اور مرد ان کی تقریروں کو سنیں یہ طریقہ سلف کا نہیں تھا یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا اس لیے جو یوٹیوب وغیرہ پر جو عورتیں آ کر کے اس پیچ دیتی ہیں وہ اس کو علماء نے بہتر نہیں کہا ہے عورتیں اگر اس طریقے کی عالماء ہیں یا دائیا ہیں وہ عورتوں کے درمیان کام کریں اس طریقے کے جنرل پریٹ فارم پر کام نہ کریں جہاں سے ان کی تقریر کو سارے لوگ سنتے ہیں بہرحال ان کی آواز میں کشش تو ہے ایک اٹریکشن تو ہے ایک فتنہ تو ہے بہرحال اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عورت اس سے بہواس کی وجہ سے اور اس کے انداز کی وجہ سے پھر اس کی تقریر سننے لگتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جن عورتوں سے دین کی باتیں لے رہے ہیں وہ واقعی میں میچور ہیں کے نہیں ہیں وہ صحیح منحج پر ہیں کے نہیں ہیں تو یہ ان تمام باتوں کے پیشے نظر اگر کوئی صحیح منحج کی عورت ہے تو وہ تقریر کر سکتی ہے اور اس کی تقریر عورتیں سن سکتی ہیں لیکن مردوں کو پرحز کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے اس طریقے کی جو عالمہ عورتیں ہیں کہ وہ اس طریقے کے جنرل پریٹ فارم پر تقریریں نہ کریں واللہ عالم جس سوا بہت سے توحید پسند ہوتے ہیں مگر رفو الیدین نہیں کرتے توحید پسند ہونا اور رفو الیدین دونوں الگ الگ چیز ہیں توحید تو بھئی جائر ہے ہمارا اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور رفو الیدین کا تعلق ہماری نماز سے ہے رفو الیدین اللہ کے رسول صاحب کی سنت ہے اور متواتر درجے کی حدیثیں ہیں اس بارے میں اور سیکڑوں حدیثیں ہیں اب اللہ کے رسول کی کوئی اتبا کا دعویٰ کریں اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور پھر بھی وہ رفو الیدین نہیں کرتا ہے تو پھر یہ پوچھا جائے گا تیرے پاس دلیل کیا ہے اگر دلیل یہ ہے کہ بھئی میں آج تک نہیں کرتا تھا میرے باپ دادا نہیں کرتے تھے یا میری ہمیشہ سے عادت ہے میں بغیر فائدین کے پڑھتا تھا تو یہ سارے ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے آپ کیوں نہیں کرتے بہت سے لوگ یہ سوال پہ اٹھاتے کہ رفو الیدین نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہو جائے گی کی نہیں مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ آپ کیوں نہیں کریں گے یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ آپ کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی ایک چیز اللہ کے نبی کرتے تھے اور آخر عمر تک کرتے تھے اور ثابت ہے آپ سے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنے کی کوئی منجائش نہیں یہ چند سوالات تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ